پی ایسل دوہزار چوبیس کے لیمنیٹر وان میٹ میں کوئٹا گلیڈیٹر وان سیڈڈ انتالیس رن سے ہار کر پی ایسل دوہزار چوبیس کے ناکاؤٹ مرحلے سے باہر ہوگی ہے لیکن فینل میں جانے کی جنگ ابھی باقی ہے اس فینل میں جانے کی جنگ میں آج بشاور ظلمی اور اسلام آباز یونیٹڈ کی ٹیم میں کراچی کے نیشنل بینک ارینہ کرکر سٹیڈیم میں نو بجے مدد مقابل ہوں گی جو بھی ٹیم یہ والا میٹ جیتے گی وہ اٹھ ایسل دوہزار چوبیس کا فینل کھیلے گی ملتان سلطان کے ساتھ جیہاں دوستو کوئٹا گلیڈیٹر رات والا میچ اپنی بری قسمت اور بکواس میڈل آرڈر کی وجہ سے ہاری ہے کوئٹا تو رات والا میچ ہار گی لیکن اس کے باوجود محمد آمر کا چار آوروں کا سپیل جو انہوں نے پھینکا ہے جس میں انہوں نے صرف بیس رن دے کر دو وکٹے حانصل کی ہیں ان کی یہ بولنگ دیکھ کر مزہ آگیا اور پورے میچ میں مجھے صرف محمد آمر کے چار آور ہی اچھے لگ جو انہوں نے بھائی صاحب پہلا اور دوسرا آور نکالا ہے نا میں کہتا ہوں وہ غضب کا ہے اور یہ دیکھ کر سچ میں محمد آمر گزرف کرتے ہیں پاکستان کی نیشنل کرکٹ ٹیم میں واپس آ کر ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ دوہزار چوبیس کھیلنا کاش محمد آمر ٹیم میں واپس آ جائے اور شہین شاہ فریدی کے ساتھ پاکستان میں بولنگ کراتا ہوا نظر آئے ان کے بعد نسیم بھی ہو تو پاکستان کی بولنگ میں کہتا ہوں کہ ورلڈ کی بیسٹ پیس بولنگ اٹیک ہو جائ گی اگر محمد آمر شہین شاہ فریدی اور نسیم شاہ ایک ساتھ بولنگ کریں ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ دوہزار چوبیس میں کاش ہمارا یہ خواب اور ہماری یہ اچھا ہماری یہ چاہت ہمارا یہ خواب اور ہمارا یہ ڈریم پورا ہو جائے پر کیا کریں نہیں ہو سکتا غریب بندے کے سب خواب ادھورے ہی رہتے ہیں جیہاں دوستو پی ایسل دوزار چوبیس کے لیمنیٹر وان میچ میں کل مقابلہ تھا اسلام آباد یونیٹڈ اور کوئیٹا گلیڈیٹر کا جو کہ کھیلا گیا کراچی کے نیشنل بینک ارینہ کرکٹ سٹیڈیم میں شداب خان نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے اسلام آباد کی طرف سے اوپن کرنے کے لیے کریش پر مجود تھے مارٹن گپٹل ان کا ساتھ دے رہے تھے ایلکس ہیلز ایلکس ہیلز بہت ہی جلدی اوٹ ہو گئے لیکن مارٹن گپٹل نے ہمت نہ ہاری اور اپنے موقع سے فیدہ اٹھاتے ہوئے مارٹن گپٹل نے تابر توڑ بلے بازی شروع کر دی مارٹن گپٹل کی اسی تابر توڑ بلے بازی کی وجہ سے اسلام آباد یونیٹڈ نے مقررہ بیس آور میں نوم وکٹوں کے انقصان پر ایک سو چھوہتہ رنز بورڈ پر لگا دیئے جون کوئیٹا گلیڈیٹر کو لیمنیٹر وان میچ جیتنے کے لیے وان سیونٹی فائف کا ٹارگٹ م اور سات چوکے لگائے ان کے بعد سلمان علی آگا 21 بالوں پر اکتیس رن بنانے کے ساتھ نمائی بیٹس میں رہے اسلام آباد یونیٹڈ کی طرف سے کوئیٹا کی طرف سے سب سے کام یاب بولر محمد آمر رہے جنہوں نے چار آوروں کے سپیل میں بیس رن دے کر دو وکٹیں حاصل کی ان کے بعد اکیل حسین چار آوروں میں چونتیس رن دے کر دو وکٹیں لینے میں کام یاب ہوئے یوں کوئیٹا گلیڈیٹر کو یہ میچ جیتنے کے لیے 176 کا تاقب ملا 176 کے تاقب میں کوئیٹا کی ٹیم شروع ہی سے لڑکڑاتی ہوئی نظر آئی اور انہیں کے پہلے آور کی آخری گیند پر اماد وسیم کے ہاتھوں آؤٹ ہو گئے سعود شکیل ان کے بعد جیساں روئی بھی صرف ایک رن بنا کر پویلن کی طرف لوٹ گئے اسی طرح کوئیٹا کی وکٹیں گرنے کا سلسلہ شروع رہا اور کوئیٹا کی ٹیم نے پاور پلے کے 6 آوروں میں 20 کے سکور پر 5 وکٹیں گوا دی تھی مطلب کوئیٹا شروع ہی سے ہار گئی تھی جیہاں دوستو کوئیٹا کا میڈل آرڈر ہمیشہ کی طرح ایک بار پھر فیل ہی رہا اسی میڈل آرڈر فیل ہونے کی وجہ سے کوئیٹا گلیڈیٹر کی پوری کی پوری ٹیم 18 شریعہ 5 آور میں صرف 135 رنز ہی بنا سکی اور آل ٹیم آؤٹ ہوگی یوں لیمنیٹر ون میچ میں اسلام آبا یونائٹڈ نے کوئیٹا گلیڈیٹر کو 49 رنز سے ہارا کر اس مقابلے کو نہ صرف جیتا ہے بلکہ فائنل میں جانے کی اپنی راہ بھی ہموار بنا لی ہے کوئیٹا کی طرف سے سب سے کامیاب بیٹس مین امیر یوسف رہے جنہوں نے 37 بالوں پر 50 رنز کی شاندار انکس کے لی مگر ان کی یہ 50 بھی کوئیٹا کے کسی کام نہ آئی امیر یوسف کے بغیر کوئی بھی کوئیٹا کا بیٹس مین کریس پر ٹک کر جو ہے بیٹنگ نہ کر سکا اور کوئیٹا کی ٹیم کو سہارا نہ دے سکا اسی وجہ سے کوئیٹا گلیڈیٹر رات والا میچ ہار گئی اسلام آبا یونیٹڈ کی طرف سے سب سے کامیاب بولر اماد وسیم رہے جنہوں نے چار آوروں میں صرف 12 رنز دیئے اور تین وکٹیں ہانسل کی ان کے بعد نصیم شاہ چار آوروں میں 34 رنز دے کر دو وکٹیں لینے میں کامیاب ہوئے اور نمائیاب بولر رہے اسلام آبا یونیٹڈ کی طرف سے مین آف دی میچ کا ایوارڈ رات کو اماد وسیم کے حصے میں ہے جنہوں نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے چار رنڈ بھی بنائے اور بعد میں چار آوروں میں صرف بارہ رنڈ دے کر تین وکٹیں حاصل کی اور اماد وسیم کا یہی سپیل ترنگ پوائنٹ ثابت ہوا جس کی وجہ سے مین آف دی میچ کا ایوارڈ بھی اماد وسیم کو دیا گیا تو دوستو آج کی ہماری یہ ویڈیو اور انفارمیشن آپ کو کیسی لگی کمانٹ سیکھ میں لازمی بتائے گا کرکٹ کی ایسی مازدہ دار اور نیو اپ ڈیٹ جاننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کرکٹ نیوز بی سیمن کو سبکرائی بھی ضرور کیجئے تاکہ آپ ماری کو بھی لیٹسٹ اور نیو ویڈیو میں اتنا کر پائیں تو آج کے لیے اتنا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ